بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا انڈیا یہ میچ جیت گیا بہت سے لوگ انڈیا سے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں میں ان سب کو مبارک پاتھ دوں گا اور پاکستانیوں کو ایک چیز کہوں گا پریشان ہونے سے کیا ہوگا رونے سے کیا ہوگا میچ تھا ہو گیا سو ہو گیا بہت سے لوگ رو رہے ہیں بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کچھ لوگوں نے تو نماز بھی نہیں پڑی اور کچھ لوگوں نے تو رات کا کھانا بھی نہیں کھایا بڑے پریشان ہو رہے ہیں دپریشن میں چلے گی ہیں کیوں ایسا ہوا یہ کیوں ایسا ہوا سے کچھ یاد آیا یہ سب دپریشن میں ہوتا ہے انسان کو جس میں انسان ماضی کی چیزوں کو یاد کر کے باتوں کو یاد کر کے خود کو ڈپریس کرتا رہتا ہے کوئی لوگ یاد کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ نو بول تھی نو بول کی ہوئی یہ کی ہوا وہ کی ہوا کچھ لوگ تو یاد کہہ رہے ہیں کہ یہ میچ جو ہے وہ فکس تھا سب ٹھیک تھا موقع پر قسمت نے گیم پلٹ دی میچ ختم ہو گیا بس ہم ہار گئے ہار گئے کیا ہم ہار گئے یہ آخری میچ تھا زندگی کا نہیں ابھی بہت سے میچ ابھی زندگی میں پاکی ہیں ہم پھر جیت جائیں گے کیا ہو گیا پریشان ہونے سے کیا ہوگا ہمارا کھانا بینا چھوڑنے سے ہمارا خود کو دکھ در تکلیف عذیت دینے سے کیا ہوگا پتہ ایک وقت تھا جب میں میچ دیکھتا تھا میں بہت زیادہ پینک ہو جاتا تھا میں بڑا روتا تھا میں پوری رات نہیں سوتا تھا جتنا میچ کا لور میں تھا اور میرے گھر میں ابھی بھی ہیں جو لوگ بھی میرے خاندان میں میچ لور ہیں ان سب کی یہی حالت ہے یہی خیفیت ہے لیکن میں پور سکون ہوں ابھی زندگی کو اچھے سے گزار رہا ہوں وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں اب جو میں پارک کی طرف جا رہا تھا سیر کو میں نے دیکھا کہ اس پہ بھی بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے راستے میں آزان ہو رہی تھی لوگوں کو آزان کی کوئی فکر نہیں لوگوں کو نماز کی کوئی فکر نہیں سب میچ کی فکر ہے افسوس کہ ہم نے نماز کے اوپر میچ کو فوقیت دے دی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری ہمیں بکشوانا نماز نے ہے میچ نے نہیں میچ دیکھیں آپ میچ دیکھنا اچھی چیز ہے لیکن جب بھی آپ میچ کو دیکھیں ایک بات سوچ سمجھ کر دیکھیں کہ اس وقت میں آپ اس سے بہتر بھی کچھ کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ اگر میچ دیکھنے کا اپنے فیصلہ کر ہی لی ہے تو یاد رکھئے گا یہ بات ذہن میں کہ میچ ہار جیت کا نام ہے وہ جو دوسری ٹیم گھر سے کھیلنے کے لیے آئی ہے وہ بھی اپنی امی سے کہہ کر آئیے امی پروفی میں ہی لے کر آؤں گا دعا کرو آپ دنیا کی کوئی بھی ماں ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو آپ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی بجائے اتنا زیادہ خود کو نقصان پہنچانے کی بجائے ایک ہی چیز سمجھیں کہ یہ گیم تھی اور یہ گیم ہے اور یہ گیم ہی رہے گی وہ جو لوگ کھیر رہے تھے وہ اپنا مزے سے کھانا کھا رہے ہیں اپنی زندگی کو مزے سے گزار رہے ہیں آپ دیکھیں کوئی ایک بندہ میچ ہارنے کی پریشانی میں دکھ تکلیف میں کیا کھانا چھوڑ دیا ہے ٹیم نے نہیں چھوڑا نا وہ سب اپنی لائف کو اسی طرح انجوائے کریں گے وہ سب اپنے لائف کو ویسے ہی کر رہے ہیں آپ اور میں بے کوف ہیں آپ اور میں خود کو خودی عذیت دے رہے ہیں آپ اور میں خود کا نقصان خودی کر رہے ہیں خود کو پریشان خودی کر رہے ہیں keep in mind یہ ایک پرفیشن ہے پرفیشن میں انسان پرفیشنل ہو کے کام کرتا ہے ایموشنل ہو کے کام نہیں کرتا وہ اس گیم کو گیم سمجھ کر کھیلتے ہیں اور آپ اس گیم کو ایموشنل ہو کر دیکھتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ہار گئے تو ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے ہم پریشان ہو جائیں گے ہم اپنی زندگی کو جینا چھوڑ دیں گے تو آپ بہت بڑی گلتی کرتے ہیں it's been کہ آپ ایک ایموشنل imbalance انسان ہیں آپ کو اپنے ایموشن کو balance کرنا چاہیے اور یاد رکھیں جب تک اپنے ایموشنز کو balance نہیں کریں گے یوں ہی وقت گزرتا رہے گا اور یہ matches ایک وقت آئے گا آپ کا سکون چھین لیں گے یہ کیا کوئی بھی چیز ہو وہ آپ کا سکون چھین لے گی خود پہ کام کریں ہمیشہ کہتا ہوں train your brain اپنے اس کو train کر لیں دماغ کو train کر لیں خدا کے لیے اپنے سکون کی سب سے پہلے priority رکھیں باقی ساری چیزیں بعد میں match ہو کوئی بھی چیز ہو آپ کا سکون آپ کے لیے سب سے ضروری ہے آپ خوش ہیں تو یقین کریں آپ کی ذات اگر خوش ہے نا تو آپ کا رب آپ سے خوش ہے آپ کے ساتھ جڑے رشتے آپ سے خوش ہیں جو مخلص رشتے ہیں تو خود کو خوش کریں خود کو بہترین کریں ہمارا مشن ایک ہی ہے depression free پوری دنیا بہت سے لوگ اس وقت دنیا کے مختلف کونوں میں سے پریشان ہوں گے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دکھتر تکلیف کو دور کریں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا پریشان نہیں ہونا اسلام علیکم اللہ حافظ